اسلام علیکم سوڈرنٹس اسے پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے انٹی ڈپریسن ڈرکس سٹارٹ کی تھی اس میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈپریسن ہے کیا یہ موڈ کا ایک ڈیزورٹر ہے پھر ہم نے اس کی ٹائپس کی بارے میں بات کی پھر اس کی پیتوجینسس کی بارے میں بات کی اور پھر دیکھا کہ کون سی ٹریٹمنٹ سٹریٹیجیز اپلائے کر کے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ وہ پانچ ڈرکس تھی جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں انٹی ڈپریسن کے طور پر ڈپریسن کے پیشن میں ان میں سے سب سے پہلے ہم ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی ٹی سی ایز کو ٹھیک ہے ٹی سی ایز کیا ہے ٹی سی ایز ہے ہمارے پاس ٹری سائیکلک انٹی ڈپریسن ٹھیک ہے یہ تھری رنگ نیوکلیس ہوتی ہیں اور یہ فینو تھائیوزین کو بہت زیادہ ریزمبل کرتی ہیں اب بات آجاتی ہے کہ اس کے اندر کونسی ڈرکس ہے تو ڈرکس کے لئے ہاتھ سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہو C, I, A سے C سے آپ لوگوں نے کیا یاد رکھنا ہے C سے ہمارے پاس آتا ہے کلومی پرمین اور I سے ہمارے پاس آتا ہے ایمی پرمین اور A سے ہمارے پاس آتا ہے A سے ہمارے پاس آتی ہے ایمی ترپٹلین ایمی ترپٹلین تو یہ تین ڈرکس جو ہیں وہ ٹی سی ہیں ٹرائسائکلک انٹی دپریسن ہے اب بات کروں گی میں آپ سے میجر اس کے مکانیزم آف ایکشن کی جو کہ آپ کو مست پتا ہونا چاہیے جیسے ہم نے پریویسلی بھی بات کیا کہ نرف ٹرمینل میں سے ہمارے پاس کیا ریلیز ہوتا ہے نور اپنیفرین ریلیز ہوتا ہے اور سراطانین ریلیز ہوتا ہے ڈپریسن کی پیشنٹ میں ہم نور اپنیفرین اور سراطانین کے لیول یہاں سینیپٹک لیفٹ میں بڑھانا چاہتے ہیں اس کو بڑھانے کیلئے کیا کریں گے جب ہم ٹی سی ایز دے دیں گے تو نورملی یہ جو سراطانین ہے یہ ری اپٹیک ہوتا ہے سراطانین ٹرانسپورٹر کی مدد سے اور نور اپنیفرین بھی ری اپٹیک ہوتا ہے سراطانین نور اپنیفرین ٹرانسپورٹر کی ری مدد سے اب ہم نے جب ٹی سی اے دے دیے تو ٹی سی اے کیا کریں گی TCA انہیبٹ کر دے گی اس سیروٹانین ری اپٹیک کو اور TCA ساتھ ساتھ انہیبٹ کر دے گی نور اپنیفرین کی بھی ری اپٹیک کو سو جب یہ ری اپٹیک نہیں ہوں گی تو ان کے جو لیولز ہیں سین اپٹیک لیفٹ کے اندر بڑھیں گے اور جب سین اپٹیک لیفٹ میں بڑھیں گے تو پیشنٹ کا جو مود ہے وہ الیویٹ ہوگا اور دپریشن اور انزائٹی کو ٹریٹ کر لیا جائے گا سو ہنس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو TCA وہ کیا ہے ان کا میکنیزم افیکشن کیا ہے کہ یہ ری اپٹیک انہیبٹر ہے ٹھیک ہے کس کی ری اپٹیک کو انہیبٹ کرتی ہیں سیروٹانین کی بھی اور نور اپنیفرین کی بھی جب اس ری اپٹیک کو انہیبٹ کرتی ہیں تو نیٹ ایفیکٹ کیا آتا ہے کہ سیروٹانین اور نور اپنیفرین کے لیولز آن اپٹیک لیفٹ میں بڑھتے ہیں اور جب ان کے لیول بڑھتے ہیں تو موڈ ایلیویٹ ہو جاتا ہے اور موڈ کی ایلیوییشن سے جو دپریشن ہے وہ ہمارے پاس سمٹمز اس کے کام ہو جاتے ہیں اور دپریشن کو ہم یوں ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس لیکن آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ٹی سی اے دینے سے سیروٹا نین اور جو نور اپنیفنین ہے اس کے لیول سو بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں لیکن اس کا جو کلینکل ایفیکٹ ہے کلینکل ایفیکٹ آنے کے لیے کم از کم 2 ویکس ریکوائیڈ ہوتے ہیں سو یہ ڈیلے آن سیٹ ہے 2 ہفتے لگ جاتے ہیں ایفیکٹ آنے میں اب یہ جو ایفیکٹ 2 ہفتوں بعد آتا ہے یہ کیوں آتا ہے یہ ریسپٹر کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ ریسپٹر کے اندر چینجز آ رہے ہوتے ہیں اڈپٹیو چینجز اور اس وجہ سے کلینکل ایفیکٹ کو آنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے اب یہ ریسپٹر کے اندر کیا چینج آتا ہے یہ بریفلی میں آپ کو سمجھاتی ہوں اگر سمجھ نہیں پیاتی تو کوئی مستہ نہیں یہ اتنی امپورٹن چیز نہیں ہے نورملی یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک پری سینیپٹک ٹرمینل ہے اور اس ٹرمینل میں سے نور اپینیفرین ریلیز ہوا نور اپینیفرین نے سینیپٹک سے گزرنے کے بعد پوست سینیپٹک میمبرین پر جو ریسپٹر ہے اس پہ لگنا ہے لیکن آپ نے یاد ہے ہم نے این ایس میں پڑھا تھا کہ نور اپینیفرین یہاں پہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ایلفہ ٹو ریسپٹر پہ بھی لگتا ہے ایلفہ ٹو ریسپٹر فیڈبیک انہیبیشن کرتے ہیں اور نور اپینیفرین کی ریلیز کو کم کر دیتے ہیں یہ ہو رہا تھا نورملی لیکن اب ہم نے جب ڈرگ دے دی تو ڈرگ کی پریزنس میں ایکیوٹ فیسز میں کیا ہوگا کہ جب ہم نے ڈرگ دے دی اور یہاں پہ جو بھی نور اپینیفرین ریلیز ہوا اس نور اپینیفرین کا ری اپٹیک نہیں ہو رہا نور اپینیفرین کی کنسنٹریشن سینیپٹک لیفٹ کے اندر زیادہ ہوگی انیشیلی لیکن اس نور اپینیفرین کو زیادہ دیکھتے ہوئے ریسپٹر کا جو نمبر ہے نیورون وہ زیادہ کر دے گی آلفہ ٹو ریسپٹر زیادہ ہو جائیں گے اور نور اپینیفرین جب زیادہ ریسپٹر پہ لگے گا تو زیادہ ریسپٹر پہ لگنے کی وجہ سے وہ زیادہ انہیبیشن انہیبیٹری فیڈبیک دے گا انہیبیٹری فیڈبیک ہوگا تو نور اپینیفرین کا ریلیز کم ہو جائے گا آلدھو ہم ڈرگ دے کے نور اپینیفرین کو سینیپٹک لیفٹ کے اندر بڑھانا چاہ رہے تھے ہم نے اس کو بڑھا لیا لیکن آلفہ ٹو زیادہ ہو گئے ایکیوٹ فیسز میں اور فیڈبیک انہیبیشن کی وجہ سے نور اپینیفرین کے لیولز کم ہو گئے لیکن تھوڑے ہی ٹائم کے بعد یہ والے جو ریسپٹرز ہیں یہ اڈاپٹ کر لیں گے یہ نور اپینیفرین کو ریسپونڈ نہیں کریں گے فیڈبیک انہیبیشن کم ہوگی اور نور اپینیفرین کا ریلیز زیادہ ہو جائے گا سو کرونک فیسز میں سو کرونک فیسز میں یا آفٹر ٹو ویس یہ ریسپٹر اڈاپٹ کر جائیں گے اور فیڈبیک انہیبیشن کم ہو جائے گی اور نور اپینیفرین کا ریلیز بھی زیادہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ری اپٹیک بھی نہیں ہو رہی تو سینیپٹک لیفٹ کے اندر نور اپینیفرین بہت زیادہ ہوگا اور بہت زیادہ ریسپٹر پہ لگے گا اور کلینیکل ایفیکٹ اب آئے گا جب اچھی خاصی اماؤنٹ زیادہ کیونکہ ایکیوٹ فیسز میں نور اپینیفرین ری اپٹیک نہیں ہو رہا تھا لیکن ریلیز ہونا بھی کم ہو گیا تھا فیڈبیک انہیبیشن کی وجہ سے لیکن کرانک فیسز میں یہ ریسپٹر اڈیپٹ کر جائیں گے نور اپینیفرین بہت زیادہ ریلیز ہوگا اور ری اپٹیک بھی نہیں ہو رہا اب اس کے لیول زیادہ ہے سوہ کلینیکل ایفیکٹ لیٹ فیسز میں آتا ہے دیو ٹو ریسپٹر اڈیپٹیشن اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ اس بات کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ ٹی سی ایز جو ہیں ان کا میکانیزم اوف ایکشن یہ ہے کہ انہوں نے نور اپینیفرین اور سیروٹا نین کی ری اپٹیک کو انہیبیٹ کر دیا لیکن صرف یہ اتنا کام نہیں کرتے ٹی سی اے جو ہیں یہ الفا بلوکر بھی ہیں اس کے علاوہ ٹی سی اے جو ہیں یہ ہسٹامینک ریسپٹرز کو بھی بلوک کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹی سی اے جو ہیں یہ مسکیورینک ریسپٹر بلوکر بھی ہیں یہ اتنے سارے ریسپٹرز کو بلوک کرتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ تھرپیوٹک بینیفٹس کا ہے یا نہیں ہے اتنے سارے ریسپٹرز کو بلوک کر کے یہ بہت سارے ایڈوارس ایفیکٹ بھی گوز کرتا ہے ٹھیک ہے فارمکلوجیکل ایفیکٹس کیا ہیں ہم اگر اس کو یوز کر رہے ہیں تو ہم کیوں یوز کر رہے ہیں اور اگر یوز کر رہے ہیں تو اس سے فائدے کیا ہرے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے موڈ کو ایلیوییٹ کر رہے ہیں ہم اس کو دپریشن میں یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ انٹی ڈپریشن ہے اب موڈ ایلیویییشن یہ کیوں کر رہے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ آگئی موڈ ایلیویییشن یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انسی روٹا نین اور نور اپی نے فرین کو بڑھا رہے ہیں اور یہ امائن ہے ان کے بڑھنے کی وجہ سے موڈ ایلیویییٹ ہو رہے ہیں لٹنس زیادہ ہو رہی ہے فیزیکل ایکٹیوٹی ایمبروو ہو رہی ہے بس اس کا آن سیٹ سلو ہے اس کو دو ہفتے لگتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم پیشن کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹو ویکس تک رسپونڈ آئے گا لیکن اگر فور ویکس تک کوئی فرق نہ پڑے تو پھر ہم ٹی سی ای کو ریپلیس کر دیتے ہیں ہم کوئی اور بات دیتے ہیں اب آپ لوگوں سے اگر ڈریکٹلی پوچھا جائے کہ ٹی سی ای کی یوزرز تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ ایک ڈیپریسن ڈرگ ہے اس کو ہم دیپریشن میں یوز کر سکتے ہیں اس کی علاوہ ہم انزائٹی کے پینک اٹاک میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں سیم ایز ہم اس کو جنرلائیز انزائٹک ڈیزورڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو آلٹرنیٹیو ڈیفیشن ڈیپر کائنیٹک ڈیزورڈر ہوتا ہے اس میں بھی یوز کرتے ہیں نیوروپیتک پینک کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور مائگریئن کے لئے بھی سی ای ایس ریلیٹڈ ملٹیپل ایشوز کے لئے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹی سی ای کے ایڈوارس ایفیکٹ کی بات کریں گے تو ٹی سی ای کے ایڈوارس ایفیکٹ کو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہو ٹی سی ایس سے ہی ٹی سی ای ایس سے ہی ٹی سے کیا مراد ہے ٹی سے ہمارے پاس اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹرومبوسائٹوپینیا یعنی کہ مائلو سپریشن اس کے علاوہ ٹی سے ہمارے پاس اس ڈرک کی وجہ سے ٹی مرز بھی ہو سکتے ہیں اور ٹریکی کارڈیا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ٹریکی کارڈیا اس کی وجہ سے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے الفا بلوک کرے ہیں جب یہ الفا کو بلوک کر دے گا تو پریفرل ویسکولر رزیسٹنس کام ہوگی رزیسٹنس کام ہوگی تو بلوڈ پریشر کام ہوگا بلوڈ پریشر چپ کام ہوگا تو بیرو ریسپٹر ریفلیکس کے تھوھو سگنل جائیں گے ہارٹ کے پاس ہمپثیٹک ایکٹیویٹی بڑے گی اور ٹریکی کارڈیا ہو جائے گا سو یہ ٹرومبوسائٹوپینیا ٹریکی کارڈیا قوز کرتا ہے سی سے اس کے انٹی کنوولسنٹ ایفیکٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے انٹی کنوولسنٹ کنوولسنٹ ایفیکٹ ہیں دوسری بات یہ ہے ابھی آپ نے سی سے سے بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا کر سکتا ہے کومہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کارڈیا ایفیکٹ ہیں اس کے کارڈیا ایفیکٹ اس کے کیوں ہیں ڈیو ٹو ایٹس ایلفا بلوکنگ ایبیلٹی اور دوسری تیشی بات یہ ہے کہ یہ کنوولجنز بھی کاؤس کر سکتا ہے کیونکہ اس روٹانین اور نور اپی ریفلین کو بڑھاتا ہے ہمارے پاس اس کے انٹی کنوولزن ایفیکٹ ہیں انٹی کنوولزن ایفیکٹ کون سے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مسکرانک بلوک کر ہے سو انٹی کولینرژیک ایفیکٹ کر سکتا ہے جیسے کہ ڈرائنس کر سکتا ہے بہت زیادہ کانسٹی پیشن کر سکتا ہے بلرڈ ویجن وغیرہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایڈی پوز ڈیلیٹیڈ ایس ایفیکٹ ہیں سینڈی پوز ڈیلیٹیڈ کیا ایفیکٹ ہے یہ ایفیکٹی کرتا ہے ایپیٹائیڈ کو چینج کرتا ہے کیوں ایفیکٹی کرتا ہے کیونکہ سروٹانین کو بڑھاتا ہے سروٹانین کو بڑھاتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ لگتی ہے ہنگر ریسپٹر سٹیومیلیٹ ہوتا ہے آپ بہت زیادہ کھاتے ہو اور یوں آپ کو ایفیکٹی ہو جاتی ہے ایسی سے ہم نے کیا یاد رکھنا ہے یہ سیڈیشن بھی کر سکتا ہے بہت زیادہ ماؤنٹ میں اس کے علاوہ یہ سویٹنگ بھی کر سکتا ہے سیجرز بھی کرتا ہے اور سلیپ ڈسٹربنز بھی کرتا ہے تو یہ بس اس کے ایڈورس اگر ایکزیب میں آجاتے ہیں تو آپ نے لکھنے ہیں اور ان سب کی بیس بھی آپ کو بتا اگر آپ نے میرے ساتھ ساری فارما پڑھی ہے تو ہم نے پہلی ڈرگ ڈسکس کی ٹی سی ایس ٹی سی ایس کیا ہے ٹرائی سیکلک انٹی ڈیپریسن ہے تین نیوکلیس ہوتے ہیں ان میں فینو تھائیوزین کے ساتھ یہ ریزمبل کرتی ہیں کون آتا ہے اس میں کلومی پرمین آتا ہے ایمی پرمین آتا ہے امی ٹرپٹلین آ جاتا ہے میکنزم آف ایکشن یہ ہے کہ یہ ری اپٹیک بلوکر ہے ری اپٹیک کو بلوک کر کے لیول بڑھا کے موٹ کو ایلیویٹ کرتا ہے لیکن ایفیکٹ آنے میں دو ہفتے لگ جاتے ہیں کیوں کیونکہ ریسپٹر کی ایڈپٹیشن کی وجہ سے نہ صرف یہ ری اپٹیک بلوکر ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ الفا ریسپٹر کو بلوک کر کے انٹی کال انرجک ایفیکٹ جنریٹ کرتا ہے ہستیمین کو بھی بلوک کرتا ہے مسکرین کو بلوک کر کے الفا کو بلوک کر کے سی ویس ایفیکٹ جنریٹ کرتا ہے اور مسکرین کو بلوک کر کے انٹی کال انرجک ایفیکٹ ہے اس کے یوزرز اس کے یہ ہیں کہ سین ایٹ ریلیٹڈ ایشوز میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں انزائٹی میں مایگرین میں جنرل انزائٹک ڈیزورڈر وغیرہ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کے ایڈورس ایفیکٹ پڑے ایڈورس ایفیکٹ اس کے تی سی ایس سے ہی یاد کیے جا سکتے ہیں اب آپ کو بتاؤں گی اس کے انٹریکشنز کیا ہیں تو اس کے انٹریکشنز یہ ہے کہ آپ نے اس کو دوسری سیڈیٹیو ڈرکس کے ساتھ نہیں دینا کیونکہ اگر اگر اوٹ سیڈیٹیو کے ساتھ آپ ٹی سی لے رہے ہیں تو یہ پیشنٹ کو بہت زیادہ اڈکٹیو بنوا دیتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ انٹی ہائیپرٹنسیو ڈرک کے میٹابولزم کو یا ایفیکٹ کو بہت زیادہ لیوی وی ایڈگرتی ہے اب اگر اگر اوٹس میں ٹی سی دیدی ہیں تو اوٹس میں ٹی سی بہت زیادہ ڈینجرس ہیں کیونکہ یہ انٹی کال اینرڈیک ایفیکٹ گاست کریں گی یعنی کہ یہ ایٹروپین لائک ایفیکٹ گاست کریں گی ایٹروپین لائک ایفیکٹ میں ہمارے پاس کیا چیزیں آتی ہیں ایکسائٹمنٹ ڈیلیرلم، کنورجن، کمار، سپریٹری ڈیسٹریس، سیجرز آتے ہیں کاریوک ریدمیات، کاریوک فیلیر اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس لئے آپ نے اس کو فوراً سے ٹریٹ کرنا اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آئی سیو میں ہوگا یا اس کا سپورٹیو میں ہوگا یا پھر اس کا سپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوگا سپورٹیو میں ہم گسترک لیوش دیں گے ٹھیک ہے اس کا سطمک سارا ساف کر لیں گے یا پھر انڈو ٹریکیل انٹیبیشنز وغیرہ کر کے اس کا کانٹینٹ ریموو کر لیں گے اور سپیسیفک ٹریٹمنٹ میں ہم فینو ٹوین دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لائیڈوسین دے سکتے ہیں اب فینو ٹوین کیا ہے یہ بھی آپ کو پڑھایا ہے لائیڈوسین کیا ہے یہ بھی ہم نے پڑھایا ہے لیکن ہم نے فائسو سٹگمین جو ہے وہ نہیں دینی فائسو سٹگمین drug of choice نہیں ہے اوور dosage of PCS کے لیے اس جو یہاں پہ ہم نے TCA کو کور کر لیا اب نیکس جب ہم پڑھیں گے سرورٹانین نورےپنیفرین ریپٹیک انہیبیٹر یہ جو سرورٹانین نورےپنیفرین ریپٹیک انہیبیٹر ہیں نا یہ بھی کیا کرتی ہیں یہ بھی سرورٹانین اور نورےپنیفرین اور ریپٹیک کو انہیبٹ کر دیتی ہیں یعنی کہ سیم ایز وہی کام کرتی ہیں جو کہ TCA نے کیا تو فرق کیا ہے پھر ہم ان کو use کیوں کر رہے ہیں اس لئے یوز کر رہے ہیں کہ TCA کے بہت سارے ایفیکٹ تھے الفہ ایفیکٹ تھے ہسٹامینک ایفیکٹ تھے مسکرینک ایفیکٹ تھے لیکن ان کے یہ سارے کے سارے ایفیکٹ نہیں ہوتے اس لئے یہ پریفرڈ ہے اور ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم اس ڈرکس کی بات رکھیں گے تو آپ نے ان ڈرکس کو کیسے یاد رکھنا ہے آپ نے ان کو کیسے یاد رکھنا ہے وینیلا اسکریم ہوتی ہے نا وینیلا دے دو مجھے ٹھیک ہے بچے ہم نے جو TCA کو کیسے یاد کے بعد ہوتا ہے donc چو بنیلا سے کہاتا ہے ہمارے پاس ڈلف ξیں ایم سے ہماری پاس آتا ہے ملنالی پرین ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے بک سے بھی دیکھ لینے ہیں یہ چاروں کی چاروں درگ ان کا مکالیزم وفیکشن آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ ری اپتیک انہیبیٹر ہیں کس کی ری اپتیک کو انہیبیٹ کریں گی سروٹا نین اور نورپنیفرین ان کے لیولز کو بڑھائیں گی موڈ کو الیوییٹ کریں گی دیپریشن سے آپ کی جان شڑات دیں گی اس کے بارے میں اس نے بک اندر ایک بات منشن کی ہے کہ یہ جو وینیلا فلیکزین ہے اس میں تردنسی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ سروٹا نین کی ری اپتیک کو بہت افیکٹیویلی انہیبیٹ کرتی ہے ہائے کنسنٹریشن میں دیں گے تو نورپنیفرین کو بھی ری اپتیک کو بھی انہیبیٹ کر دیں گی لیکن وینیلا فلیکزین کا تی سی ای کی طرح کوئی بھی ایفیکٹ ایلفہ ریسپٹر کے اوپر مسکرینک ریسپٹر کے اوپر ہسٹامینک ریسپٹر کے اوپر نہیں ہے اس لئے ہم ان کو پریفر کرتے ہیں میجر ڈپریسیب ڈیزورڈر کے لیے ایس کمپیر ٹو ٹی سی اے این پینک ڈیزورڈر میں بھی اس کے ایڈورس افیکٹ یہ ہے کہ وینیلا اگر آپ نے زیادہ دے دی ہے تو اس کو ایڈورس افیکٹ یہ ہے کہ یہ نوزیا کاؤز کرتی ہے اتنے سویر نہیں ہے نوزیا سمدلنس کاؤز کر سکتی ہے سویٹنگ ڈیزینیس انزائیٹی کچھ سیکشوال ڈسٹربنس کاؤز کر سکتی ہے اور ہائپرٹینشن کاؤز کر سکتی ہے لیکن یہ ایڈورس افیکٹ اتنے نہیں ہے جتنے یہ ٹی سی اے کر رہا تھا دوسری بار جو اس کے اندر آجاتی ہے ڈیولکس ٹائن تو ڈیولکس ٹائن کے بھی ایڈورس افیکٹ بک کے اندر تھوڑے الگ بتائنے ہیں کہ یہ نوزیا کر سکتی ہے اپیٹائٹ کو ڈگریز کرتی ہے انسومنیا اور ڈیزینس کاؤز کرتی ہے دونوں کی یا سروٹانین اور اپنیفرین ری اپٹیک انہیبٹر کے ہم یوزز کی بات کریں گے تو اس کے یوزز سیم ہے کہ آپ اس کو انڈوجینیس دپریشن میں یوز کرتے ہو آپ اس کو پینک اٹیک آف انزائیٹی میں یوز کر سکتے ہو آپ اس کو جنرلائز انزائیٹک ڈیزورڈر میں یوز کرتے ہو اس کے علاوہ نیرالجیا میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو پروفائل ہے ایڈورس ایف ہے کہ وہ بیٹر ہے اس کمپیرٹو ٹی سی اے کیونکہ یہ ملٹیپل ریسیپٹرز کو سٹیومیلیٹ نہیں گرتی یہاں تک ہم نے پڑھنی دو کلاسز اب ہمارے پاس تین کلاسز اور رہ گئی ہیں وہ بھی بہت آسان ہے سیلیکٹیو سروٹانین ری اپٹیک انہیبٹر مونو امائن آکسیڈیز انہیبٹر اور ایک 5H2 انٹیگنیسٹ ہم نے دیکھنے ہیں